آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہو شیخ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں بینوالاخوامی خبریں فلوریڈا کے بار میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک چھے زخمی امریکہ میں تازہ ترین تشدد میں ایک شخص ہلاک ہو گیا اور چھے افراد زخمی ہو گئے معلومات کے مطابق اتوار کی صبح فلوریڈا کے شہر ٹمپا میں ایک بار کے باہر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور چھے دیگر زخمی ہو گئے پولیس نے اطلاع دی ٹمپا پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ اتوار کی صبح تقریباً تین بجے لائٹی سگار اور مارٹینی لانچ کے باہر ہوئی اس کے مطابق کلپ کے اندر دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے دوران ایک شخص نے فائرنگ شروع کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں ایک شخص کی موت ہو گئی انہوں نے کہا کہ تمام چھے زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا ہے اتوار کی دو پہر تک اس سلسلے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی نائجیریا میں کشتی اُلٹنے سے چھتر افراد ہلاک نائجیریا کے انامیرا صوبے میں ایک کشتی اُلٹنے سے کم از کم چھتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں صدر محمودو باری نے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں کشتی اُلٹنے سے چھتر افراد کی ہلاکت کی تصدقی ہے انہوں نے کہا کہ امدادی اداروں نے جمعہ کو سرکاری طور پر سانحے میں مننے والوں کی تعداد کی اطلاع دی تھی اور غم کا اظہار کیا تھا بیان کے مطابق علاقے میں سہلاب کے بعد جمعہ کے روز انامبرا صوبے کے اگامبارو علاقے میں پچاسی افراد کو لے کر جا رہی ہے ایک مسافر کشتی اُلٹ گئی مقامی میڈیا نے نیشنل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے ساؤڈ ایسٹ ریجن کوارڈینیٹر تھکمان تینیمو کے حوالے سے بتایا کہ سہلاب کے علاوہ دیگر وجوہات کی تحقیقات کی جا رہی ہے اس واقعے کے بعد نیشنل انلینڈ وارٹر ویز ایتھارٹی اور این ای ایم اے نے انامبرا صوبے میں رسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے پاکستان میں سہلاب کے بعد اب ملیریا ڈینگو کا قہر مریضوں سے اسپتال بھرے سہلاب اور معاشی بہران کے شکار پاکستان میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں اب اپنے پاؤں پسا رہی ہیں سہلاب سے متاثر علاقوں میں ملیریا ڈینگو اور دیگر امراض کے مریض اسپتالوں میں دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اسپتالوں کے گلیارے میں ہزاروں لوگ بیماریوں کے علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اسپتال کے کمروں کے ساتھ امرجنسی وارڈز بھی بھرے ہوئے ہیں پاکستان کی صورتحال کے پیشنیزر ڈیبلو اچو آلمی دارے سہر نے بھی ایک اور تباہی کا انتباہ دے دیا ہے تیل کی خیمتوں میں اضافے سے دنیا پر منفی اثرات کا اندیشہ تیل کی پیداوار اور برامت کرنے والے ممالک کی تنظیم اپک نے آلمی منڈیوں میں تیل کی خیمتوں میں مسلسل کمی کو روکنے کے لیے اپنی پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ماہرین کے مطابق آلمی معاشر حالات کی وجہ سے مسائل میں گھر ممالک کے لیے یہ فیصلہ ایک بڑا دھچکہ ثابت ہو سکتا ہے اس فیصلے سے امریکہ میں بھی تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہوگا جہاں آئندہ مہینے وست مدت انتخابات ہونے والے ہیں اور اس کے وائس ماہرین کے مطابق امریکہ پر سیاسی اثرات بھی مرتب ہوں گے چار شمب کوپک میں شامل ممالک کے وزارہ اتوانائی کا اجلاس بیانہ میں ہوا تھا جس میں یومیا بیس لاکھ بیرل پیداوار کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا کورونا وائرس کے آغاز کے بعد تنظیم میں شامل ممالک کے وزارہ کا یہ پہلا روبرو اجلاس تھا امریکہ اور مغربی ممالک نے تنظیم کے اس فیصلے کو کوتا ہی نظری خرار دیا ہے جبکہ تنظیم نے اپنے فیصلے کی دفاع میں کہا کہ عالمی معیشت اور تیل کی منڈیوں میں پائی جانے والی غیر ایخینی قیفیت ختم کرنے کے لیے پیداوار میں کٹوٹی کی جا رہی ہے فرانس کا اپنے شہریوں کو جل اجل ایران چھوٹ دینے کا مشورہ فرانسیسی حکوم نے متنبہ کیا ہے کہ ایران میں غیر خانونی گرفتاریوں کا بہت زیادہ خطرہ پڑ گیا ہے پیلس حکومت یہ بیان جاسو سے کی الزام میں ایران میں گرفتار ہونے والے دو فرانسیسی شہریوں کے اعترافات جرم کے ایک دن بعد آیا ہے فرانس کی حکومت نے ایران میں اپنے تمام شہریوں کو تنبیہ جاری کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ جل سے جل بلک چھوڑ دے فرانسیسی وزارت اخارجاگی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دہری شہریت رکھنے والوں سمیت ان تمام فرانسیسی شہریوں کو جو ایران کے سفر پر ہیں ان کو گرفتاری بے جاہر آسد اور غیر منصفانہ عدالتی کارروائیوں جیسے خطرات ہیں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ خطرہ ان لوگوں کو بھی ہے جو محض سیاحت کے لیے ایران کا دورہ کر رہے ہیں پتن کو سالگیرہ پر ٹریکٹر کا تحفہ بیلاروس کے صدر نے روس کے ہم منصف ولاد مند پتن کو سالگیرہ پر ٹریکٹر کا تحفہ دے دیا ہے غیر بلکی میڈیا کے مطابق بیلاروس کے صدر نے صحابیوں کو بتایا کہ انہوں نے روسی صدر کو ستر وی سالگیرہ پر ٹریکٹر کا تحفہ دیا ہے ریپورٹس کے مطابق یوکرین میں ناکامیوں کی وجہ سے جمعی کو روسی صدر کی سالگیرہ کے موقع پر ملک میں تخریبات کا انعقاد نہیں کیا گیا غربل کی میڈیا کا کہنا ہے کہ روسی صدر کو سالگیرہ کے موقع پر امریکہ اور برسلز کی جانب سے مبارک بات کا کوئی پیغام دی موصول نہیں ہوا ہے ڈاکٹر کی لکھائی دیکھ کر سوشل میڈیا ساری پین حیرت زدہ ڈاکٹر اور صاحب لکھائی یہ دو الگ الگ خیال تصور کی جاتے ہیں یہ عام خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی ہینڈائٹنگ اتنی خراب ہوتی ہے کہ جسے پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں بلا شبہ وہ مریضوں کی جان بچانے میں مصروف عمل ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پورے خلوص اور تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ انجام دیتے ہیں لیکن ان کے لکھے گئے نسخے مریضوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں انہیں صرف کیمسٹ ہی سمجھ سکتا ہے مگر اب ایسا نہیں ہے سمجھ یہ رابطوں کی سائٹ فیس بک پر وائرل ہونے والی ایک پوسٹ میں ساریف نے ڈاکٹر کا لکھا نسخہ ساریف ان کے ساتھ شیئر کیا اسے دیکھ کر ساریف ان نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کسی ڈاکٹر نے لکھا ہے کیونکہ پرسکرپشن میں تحریر کردہ ہینڈ رائٹنگ اتنی صاف اور خوبصورت تھی کہ کوئی عام پڑھا لکھا انسان بھی اسے بہت آسانی پڑھ سکتا ہے ایسے ہی دازہ ترین خبروں کیلئے دیکھتے رہیے سیڈینیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کلپ کا خیال رکھے اللہ حافظ صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ سابریز امر این کلیف سوپر ڈیلکس کنسٹرکشن شاہوں کے شہر ہیدرباد میں چار منار کے دامن میں صرف ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آزم پورا فرہت نگر علاقے میں بوکنگ سٹارٹ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 999-590-23786 999-590-23786 95815-28002 9493-854625 999-6503 999-25503 999-23786 999-25503 999-24503 999-2550 گیا repräsident ڈیلید 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 اور کیا جہاں بیگر ہی اور جنگہ لیڈیوی شکریہ ہی بیڈیوی شکریہ کسیمولید لیڈیوی شکریہ کسیمولید